اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کے معمید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزیمیں ہوں گے دوستو یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پاکستان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان تو دوستو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ بہت عرصے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ شادی پر میریج پر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کیا کرتے ہیں اور لڑکیوں پر پیسہ برباد کرتے ہیں ان کو لے کر آتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جو میں بیان کر سکوں تو دوستو آج کی ویڈیو یہ ہے کہ ایک دلہ کو اور دلہن کو شیشہ پلے جا رہا ہے وہ بھی شادی پر نکاح کے بعد کیا ان کی شادی میں برکت ہوگی ہم کہتے ہیں شان و شوقت سے کہ ہم اپنی شادی دھوم دھام سے کریں گے اور اپنے دوستوں کو انوائٹ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری شادی پر فنکشن ہوگا اور ہم لڑکیاں بلوائیں گے کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے وہاں نیک بڑے لکھ کے لوگ بھی جہل ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو ملحظہ کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک بڑھا اس کے آگے ایک لڑکی نوجوان لڑکی ڈانس کر رہی ہے اور وہ لڑکی اس کے ساتھ کیا کچھ کر رہی ہے وہ بھی آپ دیکھ رہی ہوں گے لیکن اللہ صاحب پاک سب کو توفیق دے اور ہدایت دے اور میں اس شادی پر حیران ہوں کہ اس شادی میں دولے کے دوست ہو گئے دولے کے بھائی ہو گئے تو عزیز ہو گئے وہ دلہن اور دولے کو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں شرم بھی نہیں آتی ان کو شرم تھوڑی سو آنی تھی نا لیکن دوستو جب سے یہ ٹک ٹاک آیا ہے نا ہمارے مسلمانوں میں شرم مرس ہی گئی ہے شرم باقی رہی بھی نہیں ہے شرم کا نام بھی نہیں ہے یار ہم اپنے ماں باپ کے سامنے تو شرم کاری سکتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ کیا سوچیں گے جب یہ جیسی اولاد ہیں ماں باپ بھی تو ایسے ہی ہوں گے نا ماں باپ کی پرورش ہوتی ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے نہیں تو ماں باپ کی اچھی پرورش کوئی اولاد ماں باپ کے خلاف نہیں جا سکتی تو دوستو آپ اپنی رہ کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور ان دلہا اور دلہن کے لیے دو الفاظ کومٹ سیکشن میں تو بنتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری دوستو میرے بابا کہا کرتے ہیں کہ اگر مرد جانور ہو جائے بے حیاء ہو جائے لیکن عورت میں تھوڑی شرم اور حیاء باقی رہتی ہے لیکن اس دلہن میں تو مجھے کوئی شرم نہیں نظر آ رہی چلو ٹھیک مانا مرد بے حیاء ہو گیا تھوڑی عورت میں شرم تو ہونی چاہیے عورت کا جو نفس ہے وہ تو اس کو اپنے آپ کو مارے کہ میں کیا کر رہی ہوں مردوں کے سامنے میں یہ سب کچھ ہیٹ ہے یار بس دوستو ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور ان میں یہی کہیں گے کہ ہم دونوں ہی مرد اور عورت دونوں ہی قصور وار ہیں اس میں ہم کسی کو گلہ شکوہ نہیں دے سکتے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب تو بنتا ہے اس کے ساتھ بلائکان کو دبا دیا کریں کیونکہ ہمارے جو نیو نوٹفیکشن آتی ہے آپ کو جلدی مل جاتی ہے تو دوستو نیکسٹ ویڈیو کے لیے ملتی ہیں تب تک حدی ابرار دیجئے اجازت اللہ حافظ